اسلام علیکم آج میں ڈرائگن فروٹ کا جوس بنانے جا رہی ہوں تو اس ڈرنک میں ہم ڈرائگن فروٹ میلی یوز کریں گے پھر یہ میرے پاس میپل سیرپ ہے اس کے بعد یہ جل کے ٹکڑے ہیں کوکو نٹ کے آپ کوئی سے بھی اپنے پسند کے ڈال سکتے ہیں آئیس ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی ہنی یوز کر سکتے ہیں میٹھے کو بیلنس کرنے کے لیے یا پھر آپ اس میں چینی ڈال لیں جو آپ کو پسند ہو اسے ساب سے آپ یوز کر لیں تو چلی شروع کرتے ہیں ڈرائگن فروٹ کو پہلے ہم پیل کریں گے پیسز میں کٹ کے اسے بلینڈر میں ڈال لیں گے پھر ہم اس میں آنک شامل کر دیں گے یہ میپل سیرپ ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گے دوسرے والے ڈرائگن فروٹ کو ہم کٹ کے اس کو ڈیکوریشن کے لیے یوز کریں گے اور بعد میں آپ کھا بھی سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے پہلے دو حصوں میں کٹ ہو اور اب ہم اسے چار حصوں میں کھار لیں گے اس طرح ہم نے ٹرائنگل پیسز میں کٹ لیا اب ہم اس کو پلیٹ میں ایسے ڈیکوریٹ کریں گے پلیٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنے جوز کو بلینڈ کرتے ہیں بلینڈ کرنے سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لیں گے اب ہم اسے بند کر کے بلینڈ کرتے ہیں ڈرنک ہمارا ریڈی ہے گلاسوں میں ڈرنک سرف کرنے سے پہلے یہ جو جل ہے اس کو ہم لے لیں گے اور پہلے اس کی لیئر لگائیں گے پہلے پندے میں یہ ڈالیں گے اب جل کے اوپر ہم جوز ڈال دیں گے اس کو پینے کے لیے ہم موٹا سٹرائی یوز کریں گے تاکہ وہ جل کے پیسیز بھی ہم انجوائے کر سکیں ڈرنک ہمارا ریڈی ہے آپ اسے گرمیوں میں یوز کریں ہلکا سا ریفرشنگ جیوس ہے اور یہ ڈرنک ویسے بھی ہلڈی ہے میں تو بچوں کو جو فروٹ وہ نہیں کاتے ان کو ایسے کوئی سمووٹھی اور ڈرنک بنا کے انہیں دیتی ہوں تاکہ بچے اس کے یوزڈ ہوں موسیقی موسیقی